بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نولیج ویب میں خوش آمدیت اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو آسانی سے مل سکیں یہ ویڈیو سپیشل میں نے سپیڈی فور سیونٹی فور ایٹی ٹریپک پولیس اور فور نائنٹی سپیشل پولیس فورس کے کینڈیڈیٹس کے لیے بنائی ہے تاکہ ان کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہمارا اپوائنٹمنٹ لیٹر کس طرح ہوتا ہے اس میں کون سی شرائط ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ ریپورٹ کتنے دن میں کرنا ہوتا ہے اور کون سی وجوہات ہوتی ہے جن پر آپ کو نوکری سے نکالا جا سکتا ہے ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا انٹ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مکمل گائیڈ لائن مل سکے اچھے اپوائنٹمنٹ آرڈر آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے تری سیمنٹی ٹو بیج والوں کا ہے جو کہ دو آزار اکیس میں برتی ہوئے ہیں سامنے ایک پیرا گراب بھی ہے اس کا لب و لباب بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھرٹ نینز اگر ہم شروع کرنا تو اس میں لیکھیں فیزیکل فٹنس ریٹنٹس کنڈک کیا تھا پی ٹی ایس کے طرح وہاں سے یہ پاس ہوئے ہیں اس کے بعد ہم نے شیڈول کیا انٹریو کا پروسٹ جو کہ ریکروٹمنٹ بورڈ نے ان کا لیا وہاں سے بھی پاس ہو گئے اس کے بعد میڈیکل آ جاتا ہے میڈیکل کا آپ کا ریزلٹ ایم ایس دیتا ہے اور انہوں نے فٹنس سرٹیفیکٹ آپ کا دی دی کہ یہ بلکل فٹ ہے اور یہ تمام کورڈل فورمیلٹیز پوری ہونے کے بعد آپ کا اپوائنٹمنٹ ایزا پولیس کونسٹیبل اور ٹریور پولیس کونسٹیبل جاری کر دیا جاتا ہے اس کے بعد یہ شرائط پر آتے ہیں کہ اپوائنٹمنٹ شیل بھی پیورلی اون ٹیمپریری بیس یعنی کہ آپ پہلے پہلے پہنٹ کا مقصد یہ ہے کہ آپ تین سال تک ٹیمپریری رہتے ہیں آپ پرمنٹ نہیں ہوتے کسی بھی سٹیج پر آپ کو نکالا جا سکتا ہے اسی وجہ سے اپوائنٹمنٹ لیٹر میں یہ لکھا ہے لیکن یہ بہت کم ہوتے لیکن بعد اوقات ایس آر پی والوں کے ساتھ انٹیریر سن میں کئی بار ہو بھی چکا ہے کہ نوکری کرنے کے بعد بھی ان کو نکالا جا چکا ہے لیکن کراچی میں سب کچھ بھی ابھی تک نہیں ہوا اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ ہمارے کسی گام کو ترڈ پوائنٹ اگر ہم دیکھ لیں تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ریکروٹمنٹ کورس لازمی کرنا ہے اس کے بعد نمبر فور جو ہے یہ تو میں آپ بتانے کی ضرورت نہیں کیونکہ انہوں نے لکھا ہے کہ سات دن کے اندر رپورٹ کرنا ہے لیکن مجھے پتہ جیسے اپوائنٹمنٹ لیٹر آئے گا تو آپ نے اگلے دن ہی پہنچ جانا ہے لیکن انہوں نے جو لکھا ہوا ہے کہ سات دن میں آپ نے لازمی رپورٹ کرنا ہے اس کے بعد نمبر فائب میں کہ آپ صرف کراچی میں نہیں بلکہ آپ کو کئی بھی پورے سندھ میں کئی بھی نوکری کے لیے بیجا جا سکتا ہے ٹرانسفر کیا جا سکتے تو آپ منع نہیں کریں گے نمبر سکس پوائنٹ ہے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ اگر آپ کسی بھی سٹیج پر جھوٹے ثابت ہوئے آپ کی کوئی سٹیٹمنٹ آپ کا کوئی دوکومنٹس کچھ بھی یا آپ کے اوپر کوئی کیس وغیرہ ہے تو آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا تو یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے کہ آپ نے تین ساتھ تک کم از کم احتیاط کرنی ہے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کی نوکری خطرے میں پڑ سکتی ہے اس کے بعد جو آپ کا کنسنڈسٹک ہوگا وہ آپ نے ریپورٹ کرنا ہوتا ہے اور وہاں جا کے آپ نے اپنا بینک اکاؤنٹ کھلوانا ہوتا ہے آپ کی سرویس بک بنتی ہے اور باقی جو معاملات ہیں سیلری کے حوالے سے اس پر کام ہوتا ہے تو یہ میں آپ کو ایک چوڑا سا ریویو دے دیا اپوائنٹمنٹ لیٹر کے حوالے سے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ بھی آگئے ہوگی کہ اپوائنٹمنٹ لیٹر میں ہوتا کیا اگر اس کے علاوہ بھی کوئی چیز مجھ سے مس ہوگئی ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ لیں میں آپ کو اس کا ریپلائے دینے کی پرپور کوشش کروں گا باقی خوش رہیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں دعا رب زجنال ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اللہ حافظ